موسیقی خریش شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتہ عالم ارواح میں سے وہ روح لاکر جس کے لئے یہ باڑی تیار ہوئی ہے وہ روح لاکر اس میں ڈال دیتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے رات کو عورت سوتی ہے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں صبح اٹھتی ہے تو بچہ گم رہا ہے کب یہ پیدا ہو گیا کچھ پتہ نہیں جب فرشتہ نے روح لاکر کے باڑی میں ڈال دی اسی وقت سے بچہ عجب میں آ گیا تو نیستہ سے ہستہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اب ماں کے پیٹ میں جب نیستہ سے ہستہ ہو گیا اب اس کو چار مہینے آرکیو بیٹر میں رکھنا ہے یہ جو ماں کا پیٹ ہے اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول یہ خاص ماحول ہے اس ماحول میں پچہ بچہ پر زندہ رہ سکتا ہے اگر اسی وقت دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا اسی لئے جو بچے قبل زوق تو پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ہسپیٹل میں ایک ڈبا ہے اس کا نام ہے آرکیو بیٹر اس کے اندر ماحول ایٹموسفیر ایسا ماں کے پیٹ جیسا بنایا ہے تو اس بچے کو اس میں رکھ دیتے ہیں اربن کر دیتے ہیں اور مقررہ مدت پر کھولتے ہیں تو بچہ زندہ رہتا ہے تو ماں کے پیٹ کو اللہ تعالی نے آرکیو بیٹر بنایا ہے پہلا انتظام تو یہ ہے اگر روح ڈابتے ہی بچہ دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا زندہ نہیں رہ سکتے جب تو پہلا انتظام تو یہ ہے کہ ماں کا پیٹ آرکیو بیٹر ہے پھر زندہ رہنے کے لئے سانس لینا ضروری ہے تو تین پردے چیر کر کے بچہ ماں بچہ سانس لیتا ہے ایک ماں کے پیٹ کا پردہ ایک اس کے اندر بچہ دانی کا پردہ پھر بچہ دانی کے اندر ایک گولہ ہے جس کے اندر گندہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ پردہ پھر پانی اور اس کے بعد اندر بچہ اور باہر کی ہوا وہ بچہ سانس لیتا ہے کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے سانس لینے سے وہ سانس لیتا ہے ایسا نہیں ماں کا انتخال ہو گیا اس کا سانس بن ہو گیا اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے اور ہلتا ہے اور کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آئے کہ ماں کا انتخال ہو جائے اور پیٹ میں بچہ ہے تو ہل رہا ہے متحق زندہ ہے تو جلدی سے اپریشن کر کے بچے کو نکال کر بچہ لیا جائے معلومہ کہ اس کا سانس ماں کے سانس کتابے نہیں اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ گائے قربانی کی قربانی کرنے کے بعد میں جب وہ چملہ اتار کر کے پیٹ چیئے آئے تو اندر سے بچہ زندہ نکلا تو اب اس بچے کو زبا کر لو تو زبا کرنے کے بعد میں اس کا کھانا بھی جائی سے معلوم ہوا کہ بچہ جو سانس لیتا ہے وہ ماں کے سانس کتابے نہیں ہیں اس کا مستقل ہم جیسے باہر جو ہوا ہے اس کو ہم سانس لیتے ہیں اسی ہوا سے سانس لیتا ہے دیکھو اس کی مثال آپ ایک کمرہ بنائیے گلاس کا کچھ کا بلکل بھیک اور اندر موبائل لے کر بیٹھ جائیے تو اندر بھی موبائل کی گھنٹی بجے گیا آپ تو نہ بیٹھیں آپ تو بیٹھیں گے تو مر جائیں گے موبائل رکھ دو اندر تو کوئی شخص موبائل کو کرے گا تو اندر گھنٹی بجے گی تو جب وائس آواز کانچ کا پردہ چیر کر کے اندر جاتی ہے تو ہوا کیوں ہے پردہ چیر کر کے کیوں نہیں جاتی اس لیے تین پردے چیر کر کے پیٹھ کا پردہ بچہ دانی کی رحم بچہ دانی کا پردہ اور مشیمہ وہ گولہ جس کے اندر بچہ ہے اس کا پردہ یہ تین پردے چیر کر کے ہوا کا ہوا بچہ سانس لیتا ہے تو اللہ نے یوں انتظام کر دیا تو پہلا تو یہ ہے کہ روح پڑتے ہی ہماری اس دنیا کے آب و ہوا برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو چار مہینے تک آرکیویٹر میں رکھنا ہے تو ماں کے پیٹھ کو یہ آرکیویٹر بنا دیا پھر اس کے بعد میں اس کو سانس لینے کے لیے انتظام یہ کیا کہ باہر کا سانس اس کو پہنچتا ہے اور وہ سانس ناک سے لیتا ہے اور تین پردے چیرتا ہے پھر اندر گندہ پانی ہے اس کو چیرتا ہے پھر ناک سے بچہ سانس لیتا ہے اور یہ گندہ پانی اس کے ناک میں نہیں جاتا ہے حجیب اللہ کی عبادت ہے کہ ان گندہ پانی کیوں نہیں جاتا بس اللہ کے قدرت ہے دیکھو ہمارے موہ میں موہ کے آخر میں جہاں سے گلہ شروع ہوتا ہے وہاں دو نالیاں ہیں ایک کھانے کی نالی ہے ایک ساس کی نالی ہے اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں بلکل ہوا کے الگ جاتی ہے پیپڑے میں اور میدے کے اندر غزہ الگ جاتی ہے غزہ اس میں نہیں جاتی اور ہوا اس میں نہیں جاتی اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں اور قدر خدا کی ہے کہ یہ پیپڑے میں ہوا جاتی ہے اور مہدے میں بھیجا جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ کی یہ قدرت ہے اور اس قدرت سے یہ گندہ پانی ناکنے نہیں جاتا بس سانسی جاتا ہے بچہ تو ایک انتظام اللہ نے یہ کر دیا دوسرا انتظام یہ کیا کہ جب چار مہینے تک رہے گا تو اس کے کیا کھائے گا پیے گا اس کے پلنے بڑھنے کا کیا انتظام ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کا بہت پہلے سے انتظام کر رکھا ہے عورت کو مہواری آتی ہے جب تک حمل نہیں ہوتا ہے تو یہ مہواری کا خون ضائع ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے کہ جب حمل اچھا اس کا راستہ کیا رکھا ہے رگوں میں سے بچہ دانی میں خون گرتا ہے بچہ دانی کے مو سے نکل کر کے مہواری کا خون آتا ہے جب حمل کھہرتا ہے اور بچہ دانی بن ہو گئی تو پیسے جو خون آتا تھا وہ اب بچہ دانی میں نہیں گئے گا وہ رگوں میں رکھا رہے گا حاملہ عورت کو بھی ہر مہینے مہواری آتی ہے اور وہ خون رگوں میں رکھا رکھتا ہے پھر جب بچے میں پانچ مہینے کے بعد میں روح پڑ گئی تو پھر اب وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے اور یہ جو گولہ ہے جس گولے کے اندر بچہ ہے یہ گولہ اس خون کو چوستا ہے وہ جوس کر کے رفائن کرتا ہے اور باریک باریک رفوں سے رفائن ہو کر کے سارا جمع ہو کر کے ناف کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس خون کے ذریعے سے بچہ چار مہینے تک پروریش باتا ہے اور یہ جو کھایا تو کھایا جو کھایا وہ تو کھایا ہے تو پکھانا بھی کرے گا تو پکھانا کہاں گیا ہے اس کا وہ پکھانا اس کے پیٹ میں جمع رہتا ہے چار مہینے تک جیسے ہمارا پکھانا چوبیس گھن کے دو پیٹ میں جمع رہتا ہے باز باز کا دو دو دن جمع رہتا ہے تو وہ چار مہینے جمع رہتا ہے چنانچہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے لبزب پیدا کے معنی ہیں بس پلے ظاہر ہونا جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دو تین دن تک دو دن تک نہیں اترتا اس درمیان میں گھٹی پھلاتے ہیں اور کالا کالا پخانہ بچا کرتا ہے یہ وہ پخانہ ہے جو چار مہینے دودھ کا بچا ہے تو اللہ نے غزہ کا انتظام کرنے کے لیے یہ ماہواری کا سسٹم رکھا ہے اسی لیے دادا اور دادی جب تک جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اس لیے کہ انسان کی تخلیق اسی مٹی سے مقدر تھی دادا بھی اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور دادی بھی اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں ان کی ساری اوزاد بھی اسی مٹی سے بنائے جا رہی ہیں جنت میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی جب جنت سے نکالے گئے اور زمین پر آئے اور زمین پر اتر کر کے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں دادا اور دادی نے کھائی تو اس سے جسم میں بلٹ خون پیدا ہوا یہ خون مٹی کا خلاصہ ہے پھر اس خون میں سے مادہ بنا پھر مادہ رحم مادر میں پہنچا پھر وہاں وہ علاقہ بنا پھر ملغہ بنا پھر ہڈیا بنی پھر گوش چڑھا پھر اس کے بعد میں اس میں روح ڈالی گئی تو انسان بن گیا بہرحال انسان کی تقدیل انسان کی پیدائش مٹی سے مقدر تھی وہ جنت میں یہ مٹی نہیں ہے دوسری مٹی تو ہے وہاں کی لیکن یہ مٹی نہیں ہے لہذا دادا دادی جنت میں رہے کتنے دن رہے اللہ جانے کتنے دن رہے ہزاروں سال رہے سیکڑوں سال رہے اس درمیانے ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی بیاں بیوی میں جو مقاربت ہوتی ہے وہ وہاں بھی ہوتی ہے جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ سلسلہ رہے گا تو دادا دادی میں بھی یہ سلسلہ تھا لیکن اولاد نہیں ہوئی اس لئے کہ اولاد تو اس مٹی سے پیدا کرنا مقدر ہے اور دادا بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں دادی بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں دیکھو یہ جو مہواری کا خون ہے اس کو قرآن نے کہا اگہ گندگی اور جنت گندگی کا محل نہیں لہذا دادی جب تک جنت میں رہی ان کو مہواری نہیں آتی تھی اور جب مہواری نہیں آتی تھی تو بچہ کہاں سے ہوگا یہ تو یہ زمین پہ آنے کے بعد میں مہواری بھی شروع ہوئی اور اس کے بعد اولاد بھی بچے پیدا ہونا بھی شروع ہوئے تو اللہ تعالی نے بچے کے پیٹ میں بچے کی پیدا ایک تو بچے کے ماں کے پیٹ کو ارکیو بیٹر بنایا اس کا ماحول ایسا بنایا کہ اس میں وہ بچہ زندہ پنف سکے زندہ رہ سکے پھر اس کے سانس لینے کا انتظام کیا اور باہر کی ہوا وہ تین پردے جیر کر کے ہوا پہنچتی اسے سانس لیتا ہے اور خانے بینے کے انتظام کے لئے مہواری سسطم قائم کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کی پرورش کرتے ہیں پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آیا کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا پیدا فارسی لفظ ہے پیدا کے معنی ہے نمودر ظاہر ہوا یعنی عدم سے وجود میں ابھی نہیں آیا وہ تو چار مہینے پہلے عدم سے وجود میں تو آ گیا ہے ابھی تو یہ ظاہر ہوا دنیا میں نمودر ہوا اب اللہ تعالی نے تین انتظام کی اس کے دنیا میں اگر وہ تین انتظام نہ کرتے تو بچہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا ایک تو سانس لینے کے لئے ہوا چاہیے وہ ہوا اللہ نے ساری کائنات ہوا سے بھر رکھی ہے ہم سب اسی ہوا کے ذریعے سے سانس لے کر زندہ رہتا ہے بچہ بھی نکل دنیا میں آ کر سانس لیتا ہے تو سانس ہوا کا انتظام تو پہلے سے ہے دوسرا ابھی اس کا میدہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا کے غزہ حضم کر سکے تو اس لئے بچہ بغیر دانت کے آتا ہے بیشت کا بچہ دانت لے کر آتا ہے اور رات میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور صبح جب اس کے ماں کو گھاس ڈالتا ہے تو بچہ بھی چکتا ہے اگر اسی طرح سے انسان کا بچہ بھی دانت لے کر آئے تو ماں ہی بھائے گی کہ بھوٹ آ گیا تو ان کا بچہ نہیں آتا کیوں اس کو بیشارے کو کوئی اٹھانے والا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے اعتبار سے تھن رکھے ہیں بیش کے چار تھن رکھے ہیں دو مالک کے ہیں دو بچے کے ہیں اس سے کم شروع میں دودھ نہیں پیلانا چاہیے پھر کچھ دنوں کے بعد مہینے دو مہینے کے بعد میں ایک تھن پیلاو اور کوئی عرض نہیں دیکھر شروع میں دو تھن اس کے ہیں ایک تھن آپ دو تھن آپ کے ہیں بہرحال یہ جو نظام ہے کہ بچہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد میں جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پیٹ میں جو کھا کر اس کا پخانہ جمع ہوا تھا وہ سارا نکل جاتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے تو اب دو ماں کی چھاتی میں سے دو نہرے جاری ہو جاتے ہیں یہ دودھ کی لڑکا ہے تو ڈبل فیٹ کا دودھ ہوگا لڑکی ہے تو سنگل فیٹ کا دودھ ہوگا لڑکی کم حضم کر سکتی لڑکا قوی مہدہ ہوتا ہے اس کے اعتباس سے اس کے فیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل فیٹ اور سنگل فیٹ رکھا ہے تو یہ دودھ کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے اگر کوئی غزہ بچے کو نہیں مل سکتی تو ماں اپنی چھاتی سے اللہ کا غدود بلائے گا تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بچے کو انٹرنیشنل باشا لینگویج سکھا کر بے جائے اور بچہ اپنے ہر ضرورت اس زبان سے پوری کرتا ہے وہ زبان انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے رونا قرائنگ دنیا کے سب بچے ایک ہی طرح روتے ہیں یسا نہیں ہے کہ گجراتیوں کا بچہ گجراتی میں روتا ہو اور علوہوں کا بچہ آدمی میں روتا ہو انگریزوں کا بچہ انگریزی میں روتا ہو ایسا نہیں ہے سارے بچے ایک ہی طرح سے روتے ہیں اور وہ اپنے رونے کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں بچہ رو رہا ماں دوڑی ہوئی آتی ہے ایک دیر ہو گئی بھوکا ہوا ہے شاتی سے لگایا دودھ پینے لگا اس کا رونا بن ہو گیا اس نے رو کر بتلایا کہ مجھے بھوک لگی ہاتھ میں بچہ رونے لگا ماں اٹھی دیکھا کہ بچے سے کپڑا ہٹ گیا تھا اس نے کپڑے میں ڈانگ دیا سردی لگ رہی تھی اس نے رو کر بتلایا کہ مجھے سردی لگ رہی بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے اب سمجھ میں نہیں آتا بچہ کیوں رو رہا ہے اب دیو سارے ڈاکٹر کے لے چلو اب ڈاکٹر نے یہاں دبایا یہاں دبایا پیٹ کو دبایا تو اور چلد آیا تو اس نے کہا اس کے پیٹ میں اپارہ ہو گیا ہے اور گیس ہو گیا ہے پتلیف ہو گئی دوات دی ہے بچہ ٹھیک ہو گیا بچہ ہر ضرورت لو کر پھولی کہتا ہے اس لئے جانور ان کو پالنے پوچھنے والا گود میں اٹھا اٹھا کر پھرنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے احوال اور ہیں اور انسان کا بچے کے احوال اور ہیں مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میں زندہ رہنے کے لئے تین چیزیں چاہیے ہوا چاہیے اور غزہ چاہیے اور اپنی حروریات پھولی کرنے کے لئے کوئی بہتشاہ چاہیے وہ تینوں کا انتظام اللہ نے کر رکھا